بانگلہ دیش میں بے قابو حالات اور تکٹا پلٹ کے بعد شیخ حسینہ کا ہلکاپٹر سیدھے بھارت میں لائن کیا مشکل کی اس کھڑی میں ایک پار پھر بھارت کی زمین شیخ حسینہ کے کام آئی بھارت نے پھر اپنی دوستی نفھائی جیسے کی پہلے بھی نفھاتا آیا ہے اس کے بعد حسینہ کے لندن جانے کی اٹکلے تیز ہو گئی پھر آگے وہ کہاں جاتی ہیں اس سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ آخر حسینہ بھارت میں کیوں آئیں تمام پوڑوسی دیشوں میں سے بھارت میں ہی کیوں شیخ حسینہ رکھی ہیں اور کب تک رکھنے والی ہیں آپ کو بتاتے ہیں اس ویڈیو میں نمسکار میرا نام ہے میگھنا سشتیبا پر جو دیکھ رہے ہیں لکمت ہندی پر بانگلہ دیش کی پردھان مطری شیخ حسینہ نے استیفہ دیا اس کے بعد سیدھا بھارت کا رکھیا ان کا بیوان سوموار دیر شامپو گازی آباد میں ہندن ائر بیس پر اترا رپورٹس کی مطابق شیخ حسینہ نے بھارت سے کوئی راجنیتک مدد نہیں مانگی حالاکہ جب حسینہ کا بیوان آیا تو اس کے بعد دیش کے راشتری سرکشہ صلاحکار یعنی NSA اجید ڈوبھال ائر بیس پہنچ کر ان سے ملاقات کرنے پہنچے ایک گھنٹی سے زیادہ وقت تک بانگلہ دیش کے حالات پر چرچہ کی میڈیا رپورٹس پر اس بات کی چرچہ ہے کہ دلی کو حسینہ کے ان حالاتوں کے بارے میں پہلے سے پتا تھا دھاکہ چھوڑنے کی حبر بھی تھی اور ان کا دھاکہ سے بھارت تک کا سرکشت سفر بھارت سرکار کی مدد سے ہی سمبھو پایا ہے لیکن یہ پہلی بار نہیں جب بھارتی شیخ حسینہ سے اپنی دوستی نبھائی ہے اور حسینہ کا بھارت پر بھروسہ بہت پہلے ہی پکا ہو چکا تھا جس کے چلتے ہوڑے ترنت بھارت آنے کی ڈھان لی جب حالات بگڑتے چلے گئے سالوں سے بھارت شیخ حسینہ اور بانگلہ دیش کا سمرتھک رہا ہے دونوں دیشوں کے بیچ کے رشتے بہتر ہی ہوئے ہیں بانگلہ دیش کئی پوروطر راجیوں کے ساتھ سیما ساجہ کرتا ہے جن میں سے کئی نے دشکوں سے اگروادی چنوٹیوں کا سامنا بھی کیا ہے لیکن ہمیشہ ہی بھارت کے ساتھ دوستی کے چلتے حسینہ سرکار نے یہاں کی چنوٹیوں پر ساجہ طور پر بھارت کے ساتھ کام کرنے کی کوشش کی ہے بی بی سی کی ایک ریپورٹ کے مطابق اپنے کاریکال کے دوران شیخ حسینہ نے کتھت طور پر بانگلہ دیش میں بھارت ویروتھی آتنبادی سموہوں پر کاروائی کی انہوں نے بھارت کے ساتھ رشتوں کو بہتر کرنے والے کئی قدم اٹھائے ہیں انہی سو چیانوے میں اپنے پہلے چناؤ کے بعد سے حسینہ نے بھارت کے ساتھ اچھے سمبد بنائے رکھے سال 2022 میں جب شیخ حسینہ بھارت کے دورے پر آئی تھی تب تو انہیں بانگلہ دیش کے لوگوں کو یاد دلائیا کہ کیسے بھارت نے اپنی سرکار لوگوں اور سشسربلوں کے ساتھ انہی سو اکتر کے سو تنتر تا سنگرام کی دوران بانگلہ دیش کا سمرتھن کیا تھا جبکہ اپنے دیش میں انہیں بھارت کے سمرتھن اور دوستی دونوں پر ویپکش کی آلوچنا کا وقت وقت پر سامنا کرنا پڑا ہے اور یہ پہلی بار نہیں کہ حسینہ نے بھارت میں شرن لی ہو کچھ سال پہلے شیخ حسینہ نے نیوز ایجنسی این آئی کو انٹرویو دیا تھا بادشیک پہ پتایا تھا کہ انیس سو پیچھتر میں ان کے پریوار کی ہتھیا کر دی گئی تھی اس وقت وہ ڈلی کے پندارہ روڈ پر اپنے بچوں کے ساتھ رہ رہی تھی شیخ حسینہ نے یہ بتایا کہ کیسے قریب پانچ دشک پہلے کی بات ہے جب ان کے پتا کی ہتھیا کر دی گئی تھی اس وقت وہ اپنے پتی سے ملنے جرمنی گئی ہوئی تھی شیخ حسینہ نے بتایا تھا کہ پھر تدکالین بھارت کی پتان منطری اندرا گاندھی نے انہیں جانکاری دی کہ وہ انہیں سرکشہ اور شرن دینا چاہتی ہیں اس وقت شیخ حسینہ اور ان کے پریوار کو پندارہ روڈ پر ٹاپ لیول سیکیورٹی کے ساتھ ایک سیکرٹ گھر میں رکھا گیا تھا اس کے علاوہ ان کے پتی کو ایک نوکری بھی دی گئی تھی حالانکہ اس بار مانا یہ جا رہا ہے کہ حسینہ بھارت میں رکھی ضرور ہیں لیکن بھارت میں اس بار وہ شرن نہیں لیں گی وہ اب لندن کا رکھ کر سکتی ہے یا فیورٹ دیش کا بھی نبی ٹی کی ایک رپورٹ کہتی ہے کہ شیخ حسینہ کو زیادہ دنوں تک دلی میں رکنا بھارت کے لیے مشکل ہو سکتا ہے شیخ حسینہ کے وقت میں بھارت اور بانگلہ دیش کے رشتے اچھے ہی رہے ہیں حالانکہ جس لحاظ سے شیخ حسینہ کے خلاف بانگلہ دیش پہ موقع بنا ہوا ہے یہ بھارت کے خلاف بھی جا سکتا ہے اگر وہاں حالات اور خراب ہوتے ہیں تو یہ بھارت کے لیے چنوٹی بھرا ہو سکتا ہے اس لیے بھارت نے بھلے ہی شیخ حسینہ کی مدد ضرور کی ہے دوستی ضرور نبھائی ہے لیکن ابھی پرات مکتہ بانگلہ دیش کے حالات صدھار نے کی ہے اب ایسے میں شیخ حسینہ یہاں سے کب اور کہا جائیں گی اس پر سبی کی نگاہیں بنی ہوئی ہیں فیلحال کے لیے اس ویڈیو میں اتنا ہی مبسکر موسیقی